میں تقریباً کل سے جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کیا اپ ڈیٹ آتی ہے آیا کہ ملزمان گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے میں پنجاب پولیس کے اکاؤنٹس کو فولو کر رہا ہوں میں پنجاب حکومت کے ترجمانوں کے اکاؤنٹس کو فولو کر رہا ہوں جو میرے دوست ہیں ریپورٹرز ہیں جو کرائم کو دیکھتے ہیں بہت قریب سے ان کی بڑی اچھی اپروچ ہوتی ہے ان سے مسلسل رابطے میں ہوں کہ اللہ کرے کوئی اچھی خبر آئے کوئی پوزٹیف خبر آئے اور یہ درندے یا بھیڑیے جو بھی کہے یہ چار سو لوگ کمو بیش یہ گرفتار ہو ایسی کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں رات دو بچ کر سولہ منٹ ہو رہے اور مجھے یہ سوچ کر بلکل بھی نہیں آ رہی فیلحال خیر ابھی میرے نظر سے ایک ٹویٹ گزرا اکرار الحسن صاحب کا آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس وقت سکرین کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں کہ منارے پاکستان پر بھیڑیوں کا شکار آئیشہ کے پاس رات کے اس پہر اسے صرف یہ احساس دلانے پہنچا ہوں کہ اس نے جنسی حیوانوں کے خلاف ایف آئی آر کروا کر جس بہادری کا ثبوت دیا ہے اس پر اسے سلام ہے مجھے اس جملے پر معاف کیجئے گا لیکن خوش قسمت ہے وہ جنہیں اس ملک میں خدا نے بیٹی نہیں دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اکرار الحسن یاسر شامی جو ڈیلی پاکستان سے ہے اور وہ لڑکی وہ وکٹم بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں اویسلی یہ انٹرویو ہو رہا ہے ان کے ہاتھ میں مائک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے اب یہ انٹرویو ڈیلی پاکستان پر آج صبح دس بجے گیارہ بجے یا دن کے ٹائم کسی بھی ٹائم چڑھ جائے ٹھیک ہے یوٹیوپر لوگ آتے ہیں پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں نام بنانے کے لیے آتے ہیں عزت بنانے کے لیے بھی آتے ہیں بعض لوگوں کو نام نہیں ملتا بعض لوگوں کو عزت نہیں ملتی پھر وہ مختلف طریقے عزماتے ہیں اور اس کے بعد ان کا نام بن جاتا ہے میرا اس پہ صرف اور صرف یہ سوال ہے میرا question صرف اتنا ہے اعتراض اتنا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کے انٹرویو کرنے کے ایک نہیں کئی طریقے ہو سکتے تھے آپ for example کیمرہ بیک سے لگا دیتے آپ یہ کر لیتے کہ آپ ایک فرضی آواز وہاں پر رکھتے یہ طریقہ بھی ہو سکتا تیسرا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اس کا چہرہ کم از کم بلر کر دیتے اس تصویر میں ابھی لڑکی کا چہرہ بلر نہیں ہے میں ایکچولی بلر کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ میرا ضمیر میری چینل کی ریٹنگ کی حد ہو یا وٹیور جو بھی ہو یہ میں مجھے اجازت نہیں دیتا میرا ضمیر کہ میں اس چیز کو اس طرح سے وائرل کروں تاکہ لوگ دیکھ سکے بیماری بھی ہے ہم لوگوں میں اس کے پیچھے وجہ ہے بیماری ہم پاکستانیوں میں یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی واقعے سے کوئی سبق حاصل کر لے جیسے کہ سانے ہائے موٹر وے ایک واقعہ ہوا ایک بہت بڑا خوفناک واقعہ ہوا اس کے منزمان گرفت میں ہے سزا بھی ہو چکی ہے ان کو تو ہم اس وقت صرف یہ سننا چاہ رہے تھے یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جناب وہ لڑکی ہے کون اس لڑکی کے ساتھ کیسے ہوا کب ہوا کتنے بجے ہوا کہا ہوا کتنے لوگوں نہ کیا کیسے کیا یہ اس سب میں ہم لوگوں کا انٹرس تھا اس میں انٹرس نہیں تھا کہ یار موٹر وے کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے یہ حکومت کا فیلئر ہے یہ ہمارا فیلئر ہے بطور معاشرہ بطور سائٹی ہم لوگ ناکام ہو چکے ہیں ہم غلط پہ غلط کرتے جا رہے ہیں ہمیں تعلیم اور شعور کی ضرورت ہے ہمیں اور بہت ساری سرویسز کی ضرورت ہے حکومت کی جانب سے جو ہمیں پروائیڈ نہیں کی جاری ہمیں اپنے آپ کو کیسے نکھارنا ہے ہم نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے آگے ہم نے اس قسم کے واقعات سے کیسے بچنا ہے یہ ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار یہ ہے کون کیسے دکھتی ہے کیسے کیا اس قسم میں بھی یہی اکرال حسن دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیٹے ہوئے ہیں لڑکی کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جو ان کا اپنا سین چلتا ہے اپنے سارے عام کے اندر ایسی ہی کرتے ہیں بہت اچھے اچھے پروگرام بھی کیے بہت زبردست سٹوریز لے کر آئے بہت سارے جو فراڈ سے ان کو بے نکاب کی البتہ جو کچھ چیزیں ایسی ہے جہاں پر وہ ریٹنگ کے لیے آور ایکٹنگ کر جاتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ میری اس بات سے اختلاف بھی کریں گے بہت سارے لوگ اس چیز کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اکران الحسن ریٹنگ لیتے ہیں یاسر شامی چونکہ انہوں نے انٹرویو کیا ہے وہ اینکر ہے وہ اس وقت ہوسٹ ہے زائے سی بات ہے ان کے ہی چینل اس دیری پاکستان کے لیے ہی وہ جاپ کر رہے ہیں ان کے لیے ہی انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں اور ایک انٹریٹینر کے طور پر جانے جاتے ہیں جب کچھ لوگوں کا بیعتراض یہ بھی کر رہے ہیں کہ انٹریٹینر کا کیا کام ہے کہ آپ جا کر جا کے ایسے سیریس ایشو کے اوپر لوگوں کو انٹرویو کریں یہ بھی ایک سوال ہے لیکن چونکہ یاسر شامی جونئر ہے اکران الحسن ایک سینئر ترین اینکر ہے کرائم کو بہت حرصے سے دیکھ رہے ہیں پورا پاکستان ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ نمبر بنانے کے چکروں میں یا واتیور جو بھی تھا آپ کا کہ آپ اس طرح سے لڑکی کی تصویر پوسٹ کریں لوگوں کو یہی چاہیے تھا آپ سے لوگوں کی یہی ضرورت تھی آپ ٹویٹر پر جائے ہر بندہ کیا کرے ہیں لنک دو کون تھی لڑکی کیا تھا یہ تھا تو وہ تھا تو یہی اب ہو رہا ہے لوگوں کو جو ڈیمانڈ تھی آپ نے پوری کر دی آپ نے سٹوری بریک کر دی یہ تصویر اب سب کے پاس ہوگی میں تو بلڑ کر دوں گا لیکن آپ تو سب کے پاس گئی یہ اب تک اس ٹویٹ کو ہزاروں لائکس مل چکی ہے مطلب کہ ایک ہزار سے اوپر لائکس اس کی ریچ ہزاروں میں گئی ہوگی اور مسلسل لائکس بڑھتے جا رہے ہیں ری ٹویٹس اس کو کیا جا رہا ہے اور اب دوسرے اکاؤنٹ سے اس کو ری ٹویٹ کیا جائے گا اور نیچے لوگ مسلسل لکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا چہرہ ہائٹ کر دو اس کے چہرے پر کوئی بلر لگا دو آپ کیا کر رہے ہو لیکن نہیں وہ it's her choice بہنا ساتھ میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ لڑکی کی choice ہے she wants to face it with bravery she wants to become the voice of those girls who face this barbaric and then hide themselves for عزت یعنی کہ یہ لڑکی خود جو ہے اپنا چہرہ دکھا رہی ہے اپنی مرضی سے تاکہ باقی لڑکیوں کو حوصلہ ملے یہ سب کچھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایسے ہی میڈیا والے جاتے ہیں اور اس کو آگے سے پمپ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ بیان دینا ہے میرے خیال سے مناسب نہیں تھا اس واقعے کو میں ضرور دیکھوں گا جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید کریں دعا کریں کوشش کریں اور آپ لوگ بھی ٹوٹر کے اوپر انٹرگرام پر ہر فورم پر احتجاج کریں بھرپور احتجاج کریں یہ مجرم ہے یہ پورے معاشرے کے مجرم ہے اور ان کو قانون کی گریفت میں آنا انتہائی ضروری ہے اور اب پلیز یہ مت کریں کہ آپ لکٹم کو بلیم کرنا شروع کر دیں کہ جناب لڑکی ایسی تھی تو ویسی تھی لڑکی وہاں پر کیوں گئی کیا کرنے گئی تھی اس ٹاپک کو فی الحال آپ سائٹ پر پھیندیں بس اتنا کریں کہ آپ جائیں اور ان کے لئے احتجاج کریں جب تک یہ سب کے سب جتنے بھی تھے چار سو تھے دو سو تھے ہمیں اس کی کوئی نہیں ہے سب کے سب قانون کی گریفت میں آنے چاہیے اور ان کو قانونی اور آئینی سزا ملنے چاہیے جو قانون کی سزا ان کے لئے تیہ ہے وہی ملنے چاہیے بزید حکومت سے پنجاب پولیس سے درخواست ہے کہ ان کے اوپر جو دفعات آپ نے لگائی ہے وہ اتنے خطرناک دفعات نہیں ہے کہ جناب ان سے ان کو سزا مل جائے گی تو دفعات میں پولیس ایڈ کریں کچھ اور تاکہ ایک اگزمپل سیٹ ہو سکے یہ چودہ اگز کا واقعہ ہے چودہ اگز پاکستان کا یوم ازادی ہے جشن ازادی منایا جاتا ہے ایک بہت بڑے تاریخی مقام پر منارے پاکستان کے مقام پر یہ واقعہ ہوا ہے اور اس پارک کا نام کریٹر اقبال پارک ہے علامہ اقبال کے نام سے یہ پارک منصوب کیا گیا ہے جس کو پہلے منٹو پارک کہا جاتا تھا تو یہ وہاں کا واقعہ ہے ہم پاکستان کے اندر اب یہ سٹوری نہیں رہی اب یہ باہر جا چکی ہے آپ ٹویٹر پر ابھی جا کر دیکھیں تو 400 من ہیشٹیک ہیشٹیک منارے پاکستان ہیشٹیک لاہور یہی کچھ چل رہا ہے پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے تو اگزمپل بنائیں پولیس سے ریکویسٹ ہے کوئی آپ نے ریایت نہیں کرنی ہے میریٹ پر کام کریں میریٹ پر انویسٹیگیشن کریں اس معاملے کی پوری کہ یہ کیا ہوا ہے باقی ویڈیوز جن لوگوں کے پاس ہے میری ریکویسٹ ہیں ان سے کہ آگے پولیس کم کم مت شیئر کریں تاکہ تھوڑی سی آپ ازد بچا لیں ان لوگوں کو فکر نہیں ہے جو ہمارے سینئر رینکر پرسن اکرال حسن لیکن آپ لوگ فکر ضرور کریں کیونکہ کل کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ آپ بھی وکٹم بن سکتے ہم نے بھی پاکستان میں رہنا ہے آپ نے بھی رہنا ہے باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ